اسلام علیکم ایوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ آئے ہواب سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گا اور میں بلکل ٹھیک الحمدللہ سے اور آن میں آپ کو صبح کی ریٹینہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں صبح سے لے کر شان تک تو سب سے پہلے میں بنا لیتی ہوں ناشتہ صبح کے لیے چائے بنا لیتی ہوں پہلے بناتی ہوں چائے پھر باہر میں بناتی ہوں سینڈوچ میرا دل کا رہا تھا سینڈوچ بنانے کے اس لیے میں نے صبح صبح ہی گیس تھی تو اس وجہ سے میں نے ص صبح بنا لیتی علو با لیا تھا اور مسالہ بغیرہ بھی بنا لیا ہے اب بات صرف چائے بناؤں گی چائے کے بعد پھر میں سینڈوچ بغیرہ بنا لوں گی جلدی سے کیونکہ بھوک بھی بہت زیادہ لگلی اور ٹائم بھی ہو گیا تقریباً دس بچ چکے ہیں تو جلدی سے ناشتہ بنا لیتی ہوں تو پھر یہ ہو گیا کہ دپیٹ کا کھانا تھوڑا لیٹی ہو گئی چلو جلدی سے میں چائے بنا لیتی گیاز تو ہے نہیں تو سلنڈر پہ ہی مجھ سارا کچھ کرنا پڑے گا جی فرنس چائے تو ریٹی ہوگی اب میں بنا لیتی سینڈوچ سینڈوچ کے لیے ہلکا سینڈا میں اویل لگا کر گی لگا کرنا سینڈوچ کو تھوڑا سینڈوچ کو تھوڑا سینڈوچ کو پریسپی کر لوں گی تو پھر بعد میں آلو کی فیلنگ کر لوں گی بیچ میں تو جلدی سے کر لیتی جی فرنس یہ میں بنا رہی ہوں چائے اور کعوہ بن چکے اب میں اس میں دو دیٹ کر دیتی جی فرنس اس میں میں نے دو دیٹ کر دی ہے اب ہماری چائے جلدی سے ریڈی ہو جائے گی اس کے اپنے میں ڈککیں دے دیتی ہوں پھر یہ ہے کہ جلدی سے بن جائے گی ہماری چائے جی فرنس ہماری چائے بلکل ریڈی ہو گئی اب میں پھرا کر دیتی اوف تو ہم بنا لیتے جلدی سے سینڈوچ جی فرنس میں نے سابڑے ہیں ڈبرو ڈیبائن کالی اور یہاں پہ میں نے مسالہ بھی بلکل ریڈی کیا یہاں پہ میں نے اس دفعہ بلکل ہلکا سا پیاز بھی کٹنگ کی ہے دنیا تو گرمے نہیں تھا تو من کا چلو کوئی بات نہیں ہریہ مرچا بریگ بریگ پیاز کالی مرچ نمک لال مرچ گرم مسالہ پیسہ چار مسالہ اور سابت اور میں نے سال ڈالا تھا اور سوکا دنیا تو اب جلدی سے نہ میں یہاں پہ میں نے توا بھی رکھ دیا یہ گرم ہو گیا اب اس میں نے ہلکا سا گی میں لگا رہی تھی ہمارا زیادہ بس تھوڑا تھوڑا سا گرمی کرنا ہوں ہم اس طرح سے گرم کرنا ہوں میں نے اسی طرح سارے گرم کال لیتی جی فرنس نے یہاں پہ میں نے بلک سارے ہی نا تھوڑے تھوڑے گرم کال لیا اور تھوڑے تھوڑے جی فرنس میں نے سارے گرم کال لیا اور ہلکا ہلکا گی لگا کے نا تھوڑے سی کرسپی کرسپی کال لیا اب اس کی نا فیلنگ کر لیتی جی فرنس ابھی میں اسی طرح سے فیلنگ کر لیتی ہوں اوڑنگ کا چپ نہیں تھی اس وجہ سے نہ تو میں نے پھر آسے میں نے کہا سیمپل سے ٹھیک ہوں جی فرنس میں نے سارے سینڈویچ راڈی کر لیا اور میں چائے کپ میں راڈی کر لیتی ہوں جی فرنس ہمارا صبح کا بریفاس بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے اپنے لیے نا ہاف کپ لیا تو اب لے کر چلتے ہیں کمرے میں جی فرنس میں ہم کمرے میں لے آئیں اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہوں کیسے بنے ہیں دکھنے میں تو کافی لا جواب ہے کافی مزیدار ہے کیمرہ گرنے لگا تھا کافی مزیدار ہے اور اچھے بھوتی تو زیادہ مزا تھا کوئی بات نہیں ساتھ چائے جو چائے کے ساتھ کھائیں گے جی فرنس ہمارا تو ناشتہ ہو گیا سبوں کا تو اب یہ جو برتن تھوڑے سے نا یہ مہنا واش کار دیتے ہیں کیونکہ زیادہ ہو جاتے ہیں جی فرنس کھانا تو ہمارا ہو گیا تھے بہت ٹیسٹی بنا ہمارا آج کا بیٹ فرسٹ کیونکہ بہت دنوں کے بعد ایسا ہم نے کیا ہے اور شین ویجن میں نے بنائے کافی تقریب بن ہفتہ وغیرہ تو ہو گیا تو کیونکہ بیچ میں ہسپن کی طبیعہ تھی خرابتی اس وجہ سے نا تو شین ویجن کو کچھ خاص پسند نہیں آ رہے تھے کھانے میں تو اس وجہ سے نہ بنائی نہیں تو آج بنایا کافی سپائیسی بھی تھے اور ٹیسٹی بھی تھا کیونکہ ہم جیسے سپائیسی چیزیں پسند کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے ہری مرچ بھی تیک ہی بارے استعمال کی تھی اور لار مرچ بھی میں نے کچھ زیادہ ایڈ کی تھی کیونکہ کیچپ نہیں تھا تو اس وجہ سے کچھ سپائیسی ہو جائے زیادہ مسائلے ایڈ کرتی ہوں اس وجہ سے کافی اچھا ٹیسٹ آیا تھا ایک اور کھانے میں بھی مزایا تھا اور چاہے تھے چاہے کے ساتھ تو فر bee ترائی کی آتا کہ مجھے ہر ہی بتانے میں کس کس نے چائے کے ساتھ سینڈوچ کھائیں تو ابھی تو علو کا مسالہ کافی زیادہ پڑا تو میں سوچ رہی ہوں دپیار کا علو والی پرانٹھیں بنا رہیں گے دپیار کو بھی تو ابھی فیلہار برطن ووش کر لیتی ہوں تو پھر جو بھی کام ہے وہ بہت میں آپ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں جی فرنس میں نے برطن ووش کر لیے اور چائے والی پتیلی میں نے ابھی تھوڑا سی چائے بچی ہوئی اس وجہ سے وہ میں نے ووش نہیں کی جی فرنس نے کام ہے سب ہی ہو گیا اور آدمی آج تب ہی ماشرہ بہت اچھا بنا تھا تیسٹی بنا تھا اور کیا اسے بولتے ہیں سینڈوچز تو کافی تیسٹی اور سپائسی بنے تھے کافی دنوں کو بعد لگتا ہے کھائی اس وجہ سے کچھ زیادہ سپائسی بھی میں نے بنائے تھے کچھ زیادہ سپائسی لگ رہے تھے بہت تیسٹی تھی اور چائے کا ساتھ پسٹ ٹائم کیا ہے نہیں تو پہلے تو کیچپ کے ساتھ ہی ٹڑائی کرتے تھے آج کیچپ نہیں تھی گھر میں تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچایا چلو چائے کے ساتھ تیسٹ کیا جائے اس کا میں نے اپنے لئے ہاف کپ لی تھی چائے اور ہسپن کے لئے ساتھ کپ پورا چائے کا انہیں بھی کافی تیسٹی لگا تھا اس کے بعد کیونکہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد میں نے سینڈوچ گھر بنائے تو کیونکہ بیچ میں ہسپن کی طبیعت خراب تھی پھر میں بھی طبیعت خراب ہوگی اس وجہ سے نا سینڈوچ کا کوئی تیسٹ نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے آج پھر کافی دنوں کے بعد بنائی ہے تو ٹائم بھی کافی ہو گیا تقریباً میں ٹائم بتا جاتی ہوں ساڑے گیارہ ہو چکے ہیں تو میں سوچ رہی آپ کو باہر کا بیو دکھائے جائے اگر باہر رش نہ ہوا تو میں آپ کو باہر کا بیو دکھاتے ہوں تو مجھے بہت پسند ہے کہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بند بند ہے تو اس وجہ سے میں اجل کرتا ہے کہ باہر کا بیو زیادہ اچھا لگتا ہے گھر میں سے شاید میں گھر میں رہتی ہوں یہ بند ہے اوپن ایڈیا ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ چھت پر بھی چلا جاتا تو واسے سارا دن گھر میں کمرے میں بر چھوڑا سی اس وجہ سے نا چلو کیا کہنا ہے چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا بھی باہر تو راش ہے چلو آج کے لیے اتنا سا ہی بس تھوڑا سا دکھا دیں گو کیونکہ باہر راش ہے نا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو دکھا دیا باہر راش ہے تو اس وجہ سے اڑتے ہیں وغیرہ باہر کھڑی دیں تو میں نے کہا ان کا فیس نہ آ جائے تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے نا تو اس وجہ سے میں نے بلکل تھوڑی سی ویڈیو دکھائی ہے تو آج بلکل ہلکی ہلکی دھوپ ہے تو کافی اچھا موسم بھی ہے تو پھر دپیڑ کیلو ٹین جو بھی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کیونکہ علو پڑے ہوئے ہیں علو کا مسالہ بھی کافی زیادہ بڑا ہوا تو میں سوچنی دپیڑ کے لیے نے یہی چل جائے کہ میں نے جیسے کہ رات میں والی ویڈیوز میں نے بتایا کہ میں نے چاول بنائیتے ہیں تو اس وجہ سے تو سالہ نہیں ہے تو وہ میں پھر شام کو ہی بناوں گے ابھی فیلہار نہ علو پڑے ہو اس کا میں پرانٹھے بنا لوں گے کیونکہ پھر وہ ضائع ہو جائیں گے لیکن اس وجہ سے میں نے کہا سالہ شام کو ہی بنایں گے ہم کیونکہ پڑے ہو جائیں گے کیونکہ پڑے ہو جائیں گے